تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں تھا بلکہ ان کا نام تھا عبدالغفار ان کا نام نوح ہوا کیوں نوح کا معنی کیا ہے ایک مرتبہ حضرت عبدالغفار یعنی حضرت نوح علیہ السلام جا رہے تھے اور چلتے چلتے کتے کو دیکھا خارش دار ہوتے ہیں ان کا کٹ پٹ جاتا ہے بلی خجلی ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے تو لوگ گھنا گھنا کے باگتے ہیں ارے یہ کہاں آگیا ہڑاو اسے راستے کترانے لگتے ہیں اور انہیں ہیٹے پتھر مارتے ہیں تو ایک ویسا ہی خارش دار ایک کتہ نظر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے تھوڑا سا مو گھما لیا کہہ رہے یہ کیسا کتہ ہے تو اس کتے نے فوراں اللہ سے زبان مانگی کہا اللہ مجھے زبان دے اللہ نے زبان دی وہ کتہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی عبدالغفار کیا آپ اپنے آپ نبی بن گئے اور میں اپنے آپ کتہ بن گیا یاد رکھئے کہ جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اسی اللہ نے مجھے کتہ بنایا ہے اور یہ آپ مجھ پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں مجھے دیکھ کے جو مو گمار ہیں یہ مجھ پہ اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ بنانے والے پر میرے اللہ کی ذات پر اعتراض ہے اب جیسے ہی یونس حضرت عبدالغفار نوح علیہ السلام نے سنا اس کی بات پہ رونا شروع کر دیا اور روتے روتے ایک دو دن نہیں ہے نہیں کیا ماہی طرح وہ دو منٹ رول یہ بات ختم ساڑھے نو سو سال تک حضرت نوح علیہ السلام روتے رہے اللہ تعالیٰ نے نام ہی چینج کر دیا نوحہ نوح کے معنی ہے رونے والا رونا مہرم میں وہ جو بچتا ہے نوحہ تو اس کو کہتے ہیں نوحہ بج رہے تو نوحہ کے معنی ہے رونا تو نوح کے معنی ہے رونے والا حضرت نوح علیہ السلام کا نام اللہ نے عبدالغفار کا نام چینج کر کے نوح رکھ دیا سورت قرآن کے اندر سورہ نوح کے نام سے نازل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہ جو انبیاء نبی جو ہوتے ہیں اگر ان سے ذرا برابر یہ غلطی نہیں کرتے نبی سے غلطی سرزاد نہیں ہوتی ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے بلکہ ان سے اگر کبھی بھول کوئی ہو جائے وہ بھی قوم کو دکھانے کے لئے ان سے ورنہ غلطی ان سے ہونا ہوئی نہیں سکتی کیونکہ یہ معصوم ہے اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے تو اگر ان سے کوئی بات جو ہوتی ہے وہ قوم کو دکھانے کے لئے قوم کے سبق کے لیے ہوتی ہے